اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کروشے وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز انکر کا کورٹن تھریڈ یوز کرتے ہوئے ہم یہ ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں کروشے ہک ہمارے پاس 1.2 mm ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سلپ نوڈ باندھ لیں گے سلپ نوڈ باندھنے کے بعد اب ہم نے اپنی اس تھریڈ کو اپنی اس کلوڈ سے اٹیچ کر لینا ہے جس بھی چیز پہ آپ بنا رہے ہوں وہاں پر آپ نے اسے اٹیچ کر لینا ہے اب ہم یہاں پر 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لینے کے بعد سٹریٹ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر اسے اٹیچ کر لینا ہے اگر ہم نے یہاں پر 1 2 3 3 3 چینز لینے ہیں سٹریٹ کرنا ہے اور یہاں پر اٹیچ کر لینا ہے اور یہ اسی طرح ہم نے 3 چینز سنگل کریشیا 3 چینز سنگل کریشیا لیتے ہوئے اپنی بیس لائن کمپلیٹ کر لینا ہے اوکی فرنڈز دیکھئے ہم اپنی بیس لائن کمپلیٹ کر چکے ہیں بیس لائن کمپلیٹ کرنے کے پاتھ یہاں سے ہم نے اپنی تھریٹ کو کٹ کر کے بیک سائیڈ پر اٹیچ کر لیا ہے اب ہم یہاں سے اپنی تھریٹ کا کلر چینز کر لیں گے یہ جو ہم نے سنگل کریشیا لیا ہے جس سے ہم نے تھریٹ کو اٹیچ کیا تھا اسی میں ہم نے اس تھریٹ کو اٹیچ کر لینا ہے سنگل کریشیا لیتے ہوئے سنگل کریشیا لیتے ہوئے اس تھریٹ کو ہم نے یہاں پر اٹیچ کر لینا ہے ون ٹو ٹو چینز لیں گے اور اس سپیس میں سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے یہ جو سپیس ہے اس میں ہم نے دبل قریشہ لینا ہے پہلے ہم اس ون لپ کو کلوز کریں گے ان دولپس کو کلوز کریں گے ان دولپس کو کلوز کریں گے ہمارے پاس ون ڈبل قریشہ ہو گیا ہمارے پاس ڈبل بھی Arguی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس سیکس سیون اور یہ لاسٹ ہے ہمارے پاس ایٹ ایٹ دبل قریشہ لینے کے بعد اب ہم نے یہ جو ہمارے پر سنگل قریشہ ہے اس پر ہم نے سنگل قریشہ لے لینا ہے اب اگین ہم نے اس سپیس کو سکپ کرتے ہوئے اس سپیس میں دبل قریشہ لے لینا ہے بر لپ کو glos کریں گے two loops کو glos کریں گے two loops کو glos کریں گے اب یہ وہی process ہے جو ہم نے یہاں پر کیا اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے راؤنڈ کو بھی complete کر لیں گے لیکن ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی complete کر چکے ہیں اور اگین میں نے یہاں سے اپنی thread کو cut کر لیا ہے اب ہم یہاں سے اپنی thread کو attach کر لیں گے اب ہم یہاں سے اپنی thread کا کلر change کر لیں گے میں نے نیچے والا کلر ہی repeat کیا ہے آپ کوئی چینج کلر بھی تھرڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں سنگل کوریشیا لیں گے اب یہ جو ہمارے پاس سنگل کوریشیا ہے اس کی بیک لپ میں ہم نے سنگل کوریشیا لینا ہے سلپ سٹچ لگا دینا ہے نیکسٹ ٹچ میں سلپ سٹچ نیکسٹ ٹچ میں سلپ سٹچ تمام سٹچ میں ہم نے سلپ سٹچ لگاتے ہوئے اسے کمپلیٹ کر لینا ہے اب یہ جو سینٹر والا ہمارے پاس سٹچ ہے اس میں ہم نے ان دونوں لپس کو اٹھاتے ہوئے سلپ سٹچ لگا دینا ہے اب اگین ہم نے یہاں سے بیک لپ میں سلپ سٹچ لے لینا ہے نیکسٹ ٹچ میں بھی یہ دیکھئے کچھ اس طرح بنے گا اور یہ اسی طرح بناتے ہوئے ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے بنا کے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا لکھتا ہے دیکھئے فرنڈز یہ ہے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں میرا یہ بنایا ہوا ڈزائن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فی الحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اور اللہ حافظ